سامنے ہماری پاڈکاست سی پی ہم نوہ کے سلسلے میں ہم ملے ہیں ایس ایل پی نبید احمد بھٹا صاحب سے ان کے ریکس پیڈیکل سینٹر پر چاہیں گے اور ان کی ٹیم کے ڈاکٹر عبدالملنان بہت ہی جذبے سے بچوں کی زندگیاں بدلنے کی کوشش کریں آئیہ ان سے بات کرتے ہیں کہ نیوریڈ ڈیولیمنٹل ڈیسیبیلٹیز کے بارے بھی کہ کیا کہتے ہیں میرا نام نبید احمد آفتا بھٹا ہے میں سپیچ پیتھولوجسٹ ہوں اور میری جو سپیچ میں سپیشلیزیشن ہے ایم ایس کالیفکیشن ہے اور جو سپیچ کا ہمارا جو پاکستان میں ہے فیلڈ ابھی امرجنگ ہے اور ابھی بہت زیادہ اس میں گیپ ہے لوگوں کو بہت زیادہ اوائیننس نہیں ہے یہاں پہ لیکن دیسے سوشل میڈیا اور چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں لوگوں میں اوائیننس آتی جا رہی ہیں جب کام ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تو تب چیزیں ڈیفرن تھی لیکن پہلے چند سالوں میں بہت زیادہ ریپیڈ چینجیں رہی ہیں ابھی بہت زیادہ نہیں پتا لوگوں میں اوائیننس ہاری ہیں لوگوں کو پتا لگ رہے ہیں اور پہلے یہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ صرف جو زیادہ ریل کالیفائیڈ یا ایڈ کلاس ہیں وہی لوگوں کو پتا لگ رہے ہیں ابھی جیسے جیسے لوگوں کو پتا لگ رہے ہیں اور ہوتا یہ کہ ہمارے پاس پیشنز کے لیے جیسے بچے آرہے ہوتے ہیں تو پیشنز کو آس پاس ریلیٹیوز میں یا کہیں پہ کچھ سسائیٹی میں لوگ نظر آتے ہیں کہ ان کے بچوں میں کوئی شروع ہیں سپیش ریلیٹید تو وہ ریفر ضرور کرتے ہیں وہاں سے آتے ہیں ایکزیکٹلی تو سوشل میڈیا سے آرہے ہیں پھر ریفرال بیسی پہ پیشنز جو ہے لوگوں میں پیشنز 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 ہم بینگ پروفیشنل کسی کے عقیدے کو ٹھیک یا غلط کرنا ہمارا کام نہیں ہے لیکن ہوتا یہ کہ ہمارے پاس جو پیرنٹس آرہ ہوتے ہیں تو ہمارا بچایا اور اس کے جو سپیش ریٹی ڈیشوز ہیں ان کو ڈیل کریں ہمارے ایکو کے ملٹی ڈیسیبلنری ٹیم پاکر کام تا رہیے جس میں ایس ایو پیز، فیزیو تھیرپیسٹ ہیں اوکپیشنل تھیرپیسٹ ہیں اوکپیشنل تھیرپیسٹ ہیں پوری ٹیم کام کر لیے تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بچے جو بچے کی ریابیلیٹیشن پروفر کام کریں آپ جو مالسٹرونز کا کہیں تھی جب پیرنٹس کو یہ لگے کہ ہمارے بچے جو بیسک مالسٹرونز بیٹھنا اس کی بابلیں کرنا چلنا ڈیلیڈ ہیں ہمارے بھی ویسے جو ہماری میڈکل فیلد اس پیچ کے حوالے سے یہ اپنیس کی ضرورت ہے اچھا ہمارا یہ شاید ایک علمیہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انگلیش بول رہے ہیں یعنیسی لینگویج میں گروہ کیا نیشنز نے ہمیشہ اپنی لینگویج میں گروہ کیا جتنی ترکی آفتاکو میں انگلیج میں گروہ کیا ہمارے بچے ہیں وہ کچھ پیرنٹس کئی پیرنٹس بول رہے ہیں کچھ پیرنٹس بول رہے ہیں اور ابھی بلکہ جہاں ہمیں گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ پنجابی بولتے ہیں تو ملٹی لینگویج کے یوزیج کی وجہ سے بچے بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں یہ بچوں کی ڈیلی لینگویج کا ایک فیکٹر سامنے آتا ہے گرینڈ پیرنٹس بولتے ہیں یا کچھ اور لینگویجی بھی چاہلے ہو کیونکہ مختلف لینگویجی بہت ارلی آن انہیں واقتہ پڑھ جاتا ہے تین لینگویج سے تو وہ پھر بڑا ایشو ہوتا ہے اب بچہ گیجٹ پہ دیکھ رہا تو ادھر بھی ملٹی لینگویجی سے آلی ہوتی ہیں گیجٹ کا اوور یوزیج کی بھی چیز ہیں ملٹی لینگویجی سے آلی ہوتا ہے اچھا اس پر ماباک کوپریشن کا کتنا علو کے ایسے بچے کے بہتری میں جو جیسے میں نے آپ کو ملٹی دیسپنری ٹیم کہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے بچے بھی ملٹی دیسپنری ٹیم کا حصہ ہی ہوتے ہیں حصہ ہوتے ہیں بچے چند گھنٹوں کے لیے جو ہم نے سیشن کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے بچے کو فری کر دیا جو ریسٹ آف دے دی جو ٹائم بچے نے سپینڈ کرنا ہے اس نے پیرنٹس کے ساتھ ہی سپینڈ کرنا ہے تو اگر پیرنٹس بچے کو پروپر ٹائم دیں اور اس کے ساتھ اچھے سے جو جو گھر جا کے کام کروائیں پریکٹس کروائیں تو بچے کو فرق پڑتا ہے اور ہم تو پیرنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ بچے کو کوالیٹی ٹائم ضرور دیں کہ وہ گھر پہ کیا کر سکتے ہیں جو جتنا اچھا کام بچے ہمیں بچے کو کیونکہ بچے ہمیشہ ہمیشہ سبولنگز اور پیرنٹس سے ہی سیکھتا ہے تو جتنا زیادہ پیرنٹس اپنے بچے کو ٹائم دیں گے بچے بی سبولنگز اٹھیں زیادہ اچھے ہوگی جو ہم لینگویج سیکھتے ہیں لینگویج is an acquired thing لینگویج اکواید ہے ہم لوگ اک دوچے سے لینگویج لے ہیں ہمارے بچے ہم نے پیرنٹس سے آپ نے سبولنگز سے لینگویج لے ہیں اور ہمارے بچے ہم لوگوں سے اپنے بہن بھائیوں سے لینگویج لیتے ہیں تو اب وہ بچہ گیجٹ پہ لگا ہے گیجٹ پہ مختلف لینگویجز کے کارٹونز پروگرامز سال رہے ہیں کہیں پہ اردو ہے ہندی لینگویج کے ساتھ ہے انگلیش ہے روشیان چینیز مختلف لینگویج کے ساتھ ہیں اب دیکھیں ایک بچہ مختلف چیزیں دیکھ رہا تو آپ دی لینگویج کے ساتھ دے گا نقصان کے ہوتا ہے کہ وہ اردو یا انگلیش سکھنے کے بیجائے جب وہ ملٹیپل لینگویجز سکھتا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ میں کیا سکھوں گا بلکل ایک دیولپنگ میند ہے نا اس کو برین ہے ابھی سیونی ایر سکتہ بھی ہو رہا ہوتا ہے بلکل تو یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے بسکلی کہ سرین ٹائم کب سے کم ہو اور اگر وہ بھی تو مانیٹر کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کتنا دیکھ رہے ہیں بسوشل میڈیا سے جو ہم چیزیں دیرے ہیں دیکھیں ڈیو بیو اورف شوشل میڈیا سے دیو اور پر فیشمال کے مال تک ہے پبلک فائننس کے لئے چیزیں ڈالی جاتی ہیں vergeنگ پر کتنگ سٹریجیز یا یہ چیزیں ڈالی جگہ پہ ہیں لیکن ان کا الٹیمیٹ ڈولیٹ ہوتا ہے ہم چیزیں ڈال رہے ہیں نیٹ پی بیو اب یہ چیز ہے کہ پیرنٹ جو چیز دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو آئی سٹارٹ سرن تک دیکھی اور انہوں نے لگتا کہ یہ چیزیں ہمارے بچے میں ہیں اور انہوں نے اس میں سے سیلیکٹی چیزیں لے لی یا جیسے بہت انہوں نے لگا اب ایک ویڈیو جرنل بنی ہوئی ہے اب بچے میں سفاسٹیسٹی ہے یا فلاسٹیٹی ہے پیرنٹس کو اتنا اچھے سے نہیں بتاتا موسٹلی لوگوں کو نہیں بتاتا کیونکہ میں جرنل بات کر رہا ہوں اس میں بہت سارے لوگوں کو ویڈیوانس ہے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سی پی ہوتا کیا اب انہوں نے نیٹ سے چیزیں لے انہوں نے لگتا ہے کہ ہمارے بچے میں یہ ایشوز ہیں اب وہ جو ویڈیو سے جو چیزیں لے کے وہ کروا رہے ہیں آپ یہ نہیں پتا کہ ان کے بچے کیلئے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے چلے اگر فائدہ اس کا نقصان نہیں ہوگا اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا وہ ایک چیز یوزلیس ہو جائے گی ایک بچے بھی وہ محنت بھی کر رہے ہیں پھر انہوں نے پیرنٹس میں کیونکہ سپیشل بچوں کی جو پیرنٹس ہوتے ہیں انہوں نے ڈیسپریشن بہت آرہی ہوتے ہیں سوسائٹی میں لوگ باتیں کر رہتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے اچھا یہ ہو گیا ٹھیک یوں نہیں ہو رہا بھی تار ڈاکٹر پہ نہیں لے جاتے ہیں ایسی ہے سی پی کے بارے میں انفرچنٹلی پیدایشی 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 کی مطلب اب آپ صبر کریں یہ کچھ نہیں ہونے والا یہ اپروچ ہے اپنے دکٹر نے بھی یہ اپروچ ہے کہ ہم دیسن کو دے دیتے ہیں اگر خودانہ کر کنورجل بغیرہ ہوں تو اس کی دے دیتے ہیں اگر بچے بچے برہے گا جبکہ آپ لوگ کے پاس پیدایے دیکھا بہت سارے بچے آرہے ہیں پیچھ کے لیے بھی آرہے ہیں پیچھ کے لیے آرہے ہیں اور وہ لیے ہمارے ہیں یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ فرسٹریٹ تھے تو آپ کیا مشوہ دیں گے پیرنٹس کے لیے کہ ضرورت تھیاپی اور انٹرونشن پر فوکس کریں بلکل کرنا چاہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سی پی بچے ہمارے پاس ہا رہی ہے اس کی مدرز پر بہت کام کر رہے ہیں اور بچے جو ہے وہ ورڈز اس نے بولنے سارٹ کر دی جیسے دے دو لے لو ماما آجاؤ دو دو اس طرح کے ورڈز بولنے لگے تو چاہیے کہ ہم لوگوں کے پاس جو پیرنٹس آر ہوتے ہیں یہاں سے بہت سے پیریفریز میں بھی پیرنٹس کانٹک کر رہے ہیں انفیکٹ ایبراڈ سے بھی لوگ کانٹک کر رہے ہوتے ہیں تو ادوائز کے لیے بھی شیئر کر سکتے ہیں انفیکٹ ہم سیکشن لیکن ہمارے تو ایسی بھی چیزیں جو بچے تھوڑا سمجھدار ہوتے ہیں تو ہمارے آن لائن سیشن چلتے ہیں تو اس میں پیڈز اور ایڈلز دونوں شامل ہیں تو اس میں ہمارے الحمدلللہ چیزیں چل رہی ہیں کہ ہر ایس کے بچے جو ہیں جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں تو ہم سیشن کر رہے ہیں یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے اس میں انٹروینشن جلدی ہو سکتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس کا ڈوال بینیفٹ کی ہو جاتا ہے کہ جب پیرنٹس آن لائن سیشن لے رہے ہیں اپنے بچے کا ہمارے ساتھ تو وہ بچے کے ساتھ ہو بھی سپن کر رہے ہیں اور وہ سیشن ہم بچے کو کروا رہے ہیں وہ سیشن میں پیرنٹس کو اویرنس بھی آرہی ہیں کہ ہم نے سیشن کیسے کرنا ہے میں نے ایک آسٹریلیا میں سیشن کیا اور وہ بچہ عالوہ چار سال کا تھا لاست جو میں نے سیشن کیا تو اس کی مدر پوپر سیشن میں ساتھ ہوتی تھی کیونکہ چار سال کا بچہ خود تو ہر کام نہیں کر سکتا کمانڈ نہیں کر سکتا ڈیلیڈ بچہ تھا وہ اس کی مدر سارے کام خود کرواتی تھی بچہ ہی ساتھ میں بات رہا تھا کیسے سکھان کرواتا اور ہاں ہوا سرپرائز کہ اس کی مدر اتنی محنت کی کہ تین سے چار مہینے اس بچے کی جو پراغرس تھی کمال تھی میں اس بچے کی اگزامپل ہمیشہ دیتا ہوں اور میں اس بچے کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بہت محنت کی پیرنس کا رہی ہے بہت اہم رول گئی پرنس کا رہی ہے بہت اہم رول گئی پر رائی پروپیشن بہت اہم رہی ہے اور سارا دن وہی اسی طرح سوچنا کہ اس بچے کو کس طرح آپ پر بٹھانا اٹھانا کھلانا یا بولنا ہے بسکلی اب آپ سے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جتنی بھی آپ کی انٹینشن جب تک آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہوگا سکسس طرح دیر سے آتی ہے اگر آج آتی ہے اور اکسر پیرنس کم نے یہ دیکھا کہ وہ دیکھت فرسٹریڈید دو تین مہینے کر آکے کہتے ہیں اب وہ تو فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو وہ نے چھوڑ دی بچے چند مہینے میں ٹھیک ہو جائے جبکہ اسپیشلی سیربل خالسی کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس طرح کی ڈیجنرٹیو ڈیجیزز میں بھی مینٹین کرنا ہیلتھ کے لئے بھی تھیرپی ضروری ہے نیورو ڈیویلومنٹل ڈیس آرڈرز جو بھی آرہ ہیں اس میں پیرنس کو بہت پیشنس ہمارے ہی ہوتے کہ پیرنس دو چار مہاں سوچ کر کے دوسرے تھیرپیس پہ جاتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے چاہیے کہ گورنمنٹ بیسے اچھے کام کر رہی ہے ابھی جب کیونکہ آٹیزم بہت زیادہ پراملس ہوتی جا رہی ہے تو انسٹیٹوٹس میں گورنمنٹ نے آٹیزم کیئر سینڈرز بنانا سٹارٹ کی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بہت زیادہ بہت زیادہ آر بنجائش ہے اس میں پوپر سیمیناس جس میں لوگوں کے لیے اور ہیلتھ کے لیے سبھی کوئی اوہرنس ہونی چاہیے کہ بچے کا مال سٹارز ڈیلیڈ ہیں تو وہ آٹیسٹک ہے کیونکہ جب بچے کی چیزیں ڈیلیڈ ہوتی ہیں اور وہ کسی پروفیشنل کے پاس سے تو پیرنس کو فیار ہوتا ہے کہ یہ آٹیزم نہیں ہے تو یہ اوہرنس ہونی چاہیے اور اس پر پر کام ہی سکتا ہے پر پر کام ہی سکتا ہے بچے کو پر مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اب ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیلی کیوں ہو رہی ہے بچے میں کوئی بھی میڈیکل ایشو ہے یہ جنرل چیزیں ڈیلی ہیں بچے بہت پیمپرڈ ہے پیرنس نے اس کو گوڈ میں اٹھایا رکھایا اسے بٹھاتا ہی نہیں ہے لیکن اگر بچے کی کوئی سکتا ہے میڈیکل پرابلم ہو گیجٹس جیسے میں نے بتایا کہ اس کی وجہ سے بچے کو آپ پرینٹس دیکھے دیتے ہیں کارٹ پر بٹھا دیا لیٹا ہوئا لیکن مختلف چیزیں دیتے ہیں اس چیزوں کی پرینٹس کو بھی کیلے پرابر پرینٹس کا ایک دنگیجہ دیکھو اس میں جو ہمارے بڑے ہیں جہاں پر گرنٹ پرینٹس ہیں ان سے ضرور پوچھنا چاہیے اس پیلے جانس کو آپ پردتے ہیں پیاریبیان کا جوت ہے پرس پر کام کریں پاکستان کیونکہ ہمارا سکوپ ہے تو پاکستان ہمارا اوڑنا بھی چھوڑنا اور ہماری بحچان پاکستان ہے تو ہماری جنریشنز جو ہیں وہ صحت بند ہونی چاہیے اور اس کے لئے پوپر چیزوں کو ہم اگر پلان کریں تو انشاءاللہ ہماری جنریشنز ہیں وہ ہیلتی ہوں گی اور اس کے لئے ہم جو کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو پولیسیز درانی چاہیے پیرنس پر پوپر چام کرنا چاہیے پیرنس پر کام ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر ہی دے گا بہت شکریہ راکٹر نوید آپ سے بات کرتے بہت اچھا لگا ہے انشاءاللہ آپ سے آگے بھی تعلق رہے گا شور انشاءاللہ بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی